پرمیشن کا وچن تو میں آپ سے بنتی کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپہ کر کے کر دیجئے اور سال تی میں بیل بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ڈیلی ہم اس پر پرمیشن کا وچن ڈالتے ہیں آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جائے اور آپ اس کو شیئر کرنا مت بھولیں تو کرپہ کر کے آپ ضرور وچن کو شیئر کرا کریں اور پرمیشن کی آشش پراب کریں تو آئیے آج کے وچن کو ہم لوگ سنتے ہیں ایک آیت دیکھنا دیکھیں گے قلوسیوں کی پتری اس کا ایک ادھائے اس کی پندرہ اور سولہ آیت قلوسیوں ایک ادھائے اس کی پندرہ اور سولہ آیت کیا کہتی ہے ہم دیکھ لیں گے وہ تو ادرش پرمیشور اور پرتی روپ کا اور ساری سرسٹی کا پیلوٹا ہے یہ کہتا ہے وہ وہ ادرش پرمیشور کا پرتی روپ اور ساری سرسٹی میں پیلوٹا ہے وہ ادرش پرمیشور کا پرتی روپ ہے کہنے کا مطلب کیا ہے پرمیشور کو کسی نے نہیں دیکھا موسیٰ نے چاہت کی کہ میں خداوند آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں خدا نے کہا مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا جو کوئی مجھے دیکھے گا جل کر راکھ ہو جائے گا ہاں اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو تو میری پیٹ کو دیکھ سکتا ہے لیکن تو مجھے فیس تو فیس نہیں دیکھ سکتا جس دن تو مجھے دیکھ لے گا اس دن تو راکھ ہو جائے گا اور بائبل بتاتی ہے پرمیشور موسیٰ سے درشن میں بات کرتا تھا فیس تو فیس تو بات تھی پر وہ درشن میں ہوتی تھی لیکن یہ ریالٹی میں کبھی بھی وہ پرمیشور کو دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ جس دن وہ دیکھتا اس دن وہ چل کر راکھ ہو جاتا خاک ہو جاتا کیونکہ پرمیشور جو ہے وہ اتنی روشنی سے وہ بھی ترتائی سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بھی منش اس کو دیکھ نہیں سکتا لیکن بائبل بتاتی ہے یہ شمسی آیا یہ شمسی جو ہے وہ پرمیشور کا پرتی روپ ہے ہم پرمیشور کو نہیں دیکھا پر لیکن جب ہم پیشو کو دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ پرمیشور کیسے ہوگا کیونکہ بائبل بتاتی ہے جس نے یہ شمسی کو دیکھا جس نے پتا کو دیکھا تو وہ کہتا ہے وہ ساری سرشتی میں پیلوٹھا ہے دوسری بات یعنی کی ساری سرشتی میں پیلوٹھا کا مطلب کیا ہے وہ فرسٹ بارنیم پہلا ہے وہ اور آگے کیا کہتا ہے پڑھ دیں گے ساید کو کیونکہ اسی میں ساری وسطوں کی سرشتی ہوئی اسی میں ساری وسطوں کی سرشتی ہوئی پہلی بات ہے وہ پرمیشور کا پرتی روپ ہے پرمیشور کو کسی نہیں دیکھا جب یشیو کو دیکھتے ہیں تو پرمیشور کو دیکھ لیتے ہیں اور دوسری بات بولتا ہے وہ ساری سرشتی میں پیلوٹھا ہے نمبر ون ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کے دوارہ ساری چیزوں کی سرشتی کی گئی ٹھیک ہے آگے سور کی ہو اتوہ پرتوی کی دیکھی یا اندیکھی سورگ کی ہو یا پرتوی کی ہو یہ کہتا ہے سورگ کی ہو یا پرتوی کی ہو یعنی کی آسمان میں جو کچھ بھی ہے پرمیشور کے فریشتے پرمیشور کی سورگ میں جو کچھ بھی ہے پہلی چیز وہ اور پرتوی پر جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں پرتوی پر آپ چانوروں کو دیکھتے ہیں پکشیوں کو دیکھتے ہیں پیڑ پودوں کو دیکھتے ہیں پہاڑوں کو دیکھتے ہیں زمین کو دیکھتے ہیں پانی کو دیکھتے ہیں یعنی منشو کو دیکھتے ہیں جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ سب اس کے دوارہ بنائی گئی اور کہتا ہے چاہے دیکھی چاہے آپ دیکھی یعنی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اور جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں فر ایکزامپل ہیں اور جو نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے میں کیا آتا ہے نہیں دیکھتے میں صرف دوتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک پرمیشور نہ چاہے ان کو بھی پرمیشور نے مسیح اسوں میں بنائے اور اگر ہم بات کرے ہوا کی ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا محسوس کر سکتے ہیں اس کو بھی پرمیشور نے بنائے تو یہ سب چیزیں جو ہیں چاہے دیکھی ہیں چاہے اندیکھی ہیں اس کے دوارہ بنائی گئی آگے پڑھنے کیا لکھا ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ بچن ہے کیا سنگھاسن کیا پربتائیں اور کیا پردھانتائیں کیا سنگھاسن کیا پربتائیں کیا پردھانتائیں ٹھیک ہے نا تو یہ سب کچھ جو ہے اسی کے دوارہ بنایا گیا آگے پڑھتے رہیے حدکار ساری وستویں اسی کے دوارہ اور اسی کے لیے سری جی گئی ہیں ہاں دیکھیں ساری وستویں اس کے دوارہ اور اس کے لیے سری جی گئی یاد رکھے گا سب وستویں اس کے دوارہ اور اس کے لیے سری جی گئی آپ جب یوہنا کی انجیل ایک دہائے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں وچن کے دوارہ ہی پرمیشو نے سب کچھ بنایا اور جب اب یوہنا ایک کی چودہ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے بچہ نے ہی یہ دھاری ہوا اور ہم نے اس کا روپ ایسے دیکھا جیسے پتہ کے اکلاتے پترگا سو آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پربو ییشو مسیح کے دوارہ اور پربو ییشو مسیح کے لیے پرمیشو نے ساری سریسٹی کو بنایا اور آپ دیکھتے ہیں پرمیشو نے پوری سریسٹی کو بنایا جانوروں کو بنایا پکشی کو بنایا پیڑ پودوں کو بنایا جو کچھ بھی بنایا اس میں خاص انسان کو بنایا انسان میں سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ پرمیشو نے منشک کو اپنے جیسا انسان کو اپنے جیسا بنایا اپنے سبروپ اور سمانتہ میں بنایا اور دوسری بات ہر ایک جن چیز میں چاہے وہ جانور ہے پکشی ہے یا پیڑ پودا ہے اس میں پرمیشو نے اپنا آتما اپنا روح نہیں ڈالا لیکن منشک میں ہی اپنا آتما ڈالا ہے جو سریسٹی آپ دیکھتے ہیں جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں ہے نا ان سب میں خاص چیز گیا ہے جو منشک میں منشک کو الگ کرتی ہے جو انسان کو الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پرمیشو نے یسو مسیح کے دورا بنایا وہ سب میں منشک خاص ہے اور منشک خاص کیوں ہے کیونکہ پرمیشو نے منشک کو اپنے سوروپ اور سمانتہ میں بنایا ہے ہے نا اور اور چیز کیا خاص کرتی ہے کی پرمیشو نے منشک میں آتما ڈالا نا جب آپ اتپتی دو کی ساتھ پڑھتے ہیں جنیسس 2.7 میں دیکھتے ہیں مالکہ پرمیشو نے منشک میں اپنا آتما ڈالا اس کی نتنوں میں جیون کا سواس ڈالا وہ جیون کا سواس جو ہے وہ آتما ہے اور تیسری بات جو الگ کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پرمیشو نے منشک کو اپنی مہیمہ کرنے کے لیے بنایا آپ پیڑ پودوں کو دیکھیں جانوروں کو پکشیوں کو دیکھیں ان لوگوں کو پرمیشور نے اپنی مہیمہ کے لیے نہیں بنایا اپنی مہیمہ کرنے کے لیے اپنی سسنگ کرنے کے لیے اپنا پریز کرنے کے لیے یہ اپنی ورشپ کرنے کے لیے یا کہیں اپنی عبادت یا ارادنہ کرنے کے لیے نہیں بنایا لیکن پرمیشور نے منشو کو اپنی ارادنہ کرنے کے لیے بنایا ہے تو پرمیشور منشو کو بناتا ہے اپنے لیے ہم دیکھتے ہیں ہم نے جانا قلوسیوں ایک ادھیائی کے انسار ایک کی پندرہ سولہ ہم جب پڑھتے ہیں ہم نے جانا ہے کہ پرمیشور نے منشو کو اپنے لیے بنایا ہے سب کچھ جو بھی چیزیں بنائی پرمیشور نے سب اپنے لیے بنائی یشو مسیح میں بنائی اور یشو کے لیے بنائی لیکن منشو میں خاصیت کیا ہے منشو جو ہے میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ منشو کو پرمیشور نے اپنے جیسا بنایا اور اپنی آتمہ ڈالی اور اپنی پریس کے لیے بادت کرنے کے لیے یعنی کی ارادنا کرنے کے لیے بنایا لیکن جو جو چیزیں پرمیشور نے بنائی جانور بنائے پکشی بنائے یا پیڑ پودے بنائے انہوں نے اپنا سبحاؤ نہیں بدلا انہوں نے اپنا جو پرمیشور نے جو ان کے لیے پروگرام سٹ کر دیا وہ اسی پروگرام پر سٹ ہے آپ دیکھتے ہیں چانوروں کے جیون کو وہ بدلہ نہیں ویسے ہی جیون ہے ویسے ہی بچے پیدا کرنا ویسے ہی سبحاؤ کرنا جو جیسا بھی ان کا لائف سٹائل ہے ویسے لائف سٹائل میں وہ جیتے ہیں آپ پیڑ پودوں کو دیکھتے ہیں پیڑ پودے بھی اپنے ویسے ہی لائف سٹائل میں ہیں پودا بھیج ہوتا ہے پودا بنتا ہے پیڑ بنتا ہے اس کا پھر بھی اپنا پھول لکلتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پھل لگتا ہے اس کے بعد کچھ سالوں بعد وہ پیڑ جو ہے وہ سک جاتا ہے ناش ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ساری سرسٹی جو ہے جیسے پرمیشور نے اسے پروگرام کر دیا ویسے چلتی رہی لیکن پرمیشور نے منشہ کو جیسا پروگرام کیا تھا پرمیشور نے منشہ کو جیسا بنایا تھا جس کارے کے لیے بنایا تھا لیکن منشہ نے اپنے سبھاو کو اپنی نیچر کو کیا کر دیا بدل دیا پرمیشور نے منشہ کو ہی خاص اپنے لیے بنایا جانور پکشی پیڑ پودوں کے جب ہم دیکھتے ہیں ان کو پرمیشور نے اپنے لیے اپنے لیے بنایا جرور لیکن عبادت کرنے کے لیے نہیں بنایا ارادنا کرنے کے لیے نہیں بنایا اپنا روح نہیں ڈالا اور اپنے جیسا نہیں بنایا لیکن منشہ کو جب اپنے جیسا بنایا اپنا آتمہ ڈالا اپنی مہیوہ کے لیے بنایا بٹ یہاں پر پرنتو ایک چیز دیکھتے ہیں منشہ اپنے طریقے سے اپنے سوچ سے چلنے لگا پرمیشو نے اب جانتے ہیں منشو کو کہا تھا تو سب پیڑوں کے پھل کھا سکتا ہے لیکن جو ادن کی واتیکہ جہاں پرمیشو نے منشو کو رکھا تھا تو اس ادن کی واتیکہ میں جو سینٹر میں اس کے کے اندر میں جو پیڑ لگا ہے جسے بھلے اور برے کے گیان کا پیڑ کہتے ہیں تو اس کا پھل نہیں کھانا جس دن تو اس کا پھل کھائے گا اس دن مر جائے گا اور آپ جانتے ہیں اس نے ایسا ہی کیا اس نے پھل کھایا اور وہ آتمک جیون میں مر گیا کا آتمک جیون ختم ہو گیا اور جب اس کا آتمک جیون ختم ہو گیا جب اس نے پھل کھا لیا آ گیا توڑ دی اور جیسا پرمیشو نے اسے پروگرائم کیا تھا جیسا پرمیشو نے اس کے لئے ٹھہرایا تھا اب اس کا سبھاب بدل گیا اب وہ پرمیشو کے لئے نہیں اپنے لئے چینے لگا اپنی مردی کرنے لگا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں منشو پرمیشو کی عبادت ارادنا پراتھنا سسنگ کیرتن کیوں کرتا ہے اپنے لالچ کے لئے کرتا ہے کر کے لئے کرتا ہے اور اپنے فائدے کے لئے کرتا ہے لیکن بائبل بتاتی ہے پرمیشو نے منشو کو اپنے لئے اور اپنے دوارہ اپنے پتر کے یعنی کی پربو یشو مسیح کے دوارہ بنایا تو آج جب ہم پرمیشو کے وچن کو دیکھ رہے ہیں تو آج ہم لوگ اپنی زندگی کو جاتے ہیں کیا آج ہم لوگ اس کے لئے جیتے ہیں یا اپنی مردی پوری کرتے ہیں پرمیشو نے جانوروں کے لئے جو پروگرام سٹ کیا پرمیشو نے پکشیوں کے لئے جو پروگرام سٹ کیا پرمیشو نے جو پیڑ پودوں کے لئے جو پروگرام سٹ کیا وہ ایز ایز ویسا ہی جل رہا ہے لیکن پرمیشو نے جو منشو کے لئے ٹھرایا آج منشو پنی مردی کرتا ہے اپنے طریقے سے جیس چیتا ہے اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب انسان ارمیشور کے تھرائے وے طریقے سے نہیں جی رہا ارمیشور کے تھرائے وے پروٹوکول ارمیشور کے تھرائے وے نیم کے نصار نہیں جی رہا تب ہی آج اس کے جیون میں سمسیہ ہے تب ہی آج اس کے جیون میں پرابلم ہے آج منوشہ اپنے سبھاو کو بدل چکا ہے آج منوشہ اپنے پروگرام کو جو پرمیشور نے جو تھرائیا تھا اس کو چینج کر چکا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے آدمی عورتوں کو اگر آپ دیکھیں آدمی جو ہے وہ عورت بن گئے آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا جنڈر لوگ چینڈ کرانے عورتیں جو ہے وہ منوش آدمی بن جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں آدمی عورت کو بیوہ کرنا تھا لیکن آج آدمی آدمی بیوہ کرنے لگے عورتیں عورتیں بیوہ کرنے لگے ہے نا اور مزیدار بات دیکھیں عورتوں کو بچہ جدہ کرنا تھا بچہ جنہ تھا پرمیشور نے عورتوں کو ووم دیا تھا ووم مین کیوں بولتے ہیں ووم یعنی کی اوک والی عورت بنایا تھا عورتوں کے دوارہ ہی بچہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن آپ دیکھیں منوش نے سائنس کہتے ہیں لیکن منوش نے اتنی ترقی کر لی ہے آج انسان جو ہے منوش جو ہے آدمی جو ہے وہ بچے کو پیدا کر سکتا تو پرمیشور کا جو تھرائیوہ پلان تھا پرمیشور کا جو تھرائیوہ پروگرام تھا اس کو انسان نے توڑ دیا لیکن اگر باقی جانوروں کو پخشیوں کو آپ سب چیزوں کو دیکھو وہ ایس ایس ویسا ہی پروگرام میں چل رہے ہیں جیسا پرمیشور نے ان کو بنایا تھا تو آج آپ کے جیون میں سمسیا پرابلمز تکلیفیں یہ سب کچھ کیوں ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ پرمیشور کی بنائے وے جو نیم تھے پرمیشور کے ٹھرائے گے جو پروٹوکول تھے پرمیشور کے ٹھرائے گے جو پروگرامز تھے اسے باہر آ چکے ہیں جب تک آپ اپنی مرضی سے اور اپنے لیے اپنے سوارت میں جیون جیئیں گے تب تک آپ دکھی رہیں گے پریشان رہیں گے اور پرابلمز میں رہیں گے لیکن جب تک آپ پرمیشور کی ٹھرائے وے طریقے میں نہیں آتے ہیں آپ کا جیون ٹھیک نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کلیر کرتی ہے قلوسیوں ایک ادھہ ہے اس کی پندرہ سولہ میں کہ یہشو مسیح کے دوارہ ہی پرمیشور نے سب کچھ بنایا چاہے وہ آسمان کی ہے سورگ میں ہے یا زمین پر ہے چاہے دیکھا ہے چاہے دیکھا ہے چاہے پردھانتہ ہے چاہے سنگھاسن ہے چاہے جو کچھ بھی ہے اس کے دوارہ اور اس کے لیے بنایا گیا ہے سو آج اگر ملوش اس کے لیے نہیں جیون جیتا اس کی مرضی کے انسار نہیں چلتا تو وہ آج سمسیہ میں ہے سوچ کے دیکھیں آپ مسیح ہیں پربو یہشو مسیح کو مانتے ہیں اب مسیح ہیں اور پربو یہشو کو مانتے ہیں پھر بھی آپ کے جیون میں سمسیہ پرابلمز کیوں نہیں ہٹتی کیا کارن ہے اس کا خاص کارن یہ ہے کہیں نہ کہیں آپ پرمیشور کے بنائے ہوئے جو پروگرام تھے اس سے الگ ہو گئے اب جانتے ہیں پرمیشور نے آپ کے لیے کیا پروگرام سیٹ کیا ہے پہلی بات میں نے آپ کو بتایا پرمیشور نے منشو کو دوسری سرسٹی سے الگ بنایا پہلی چیز کیا کیا پرمیشور نے منشو کو اپنے سبروپ اور سمہامتہ میں یعنی اپنے جیسا بنائے دوسری بات پرمیشور نے منشو کے اندر اپنا آتمہ ڈالا اور پرمیشور نے منشو کو اپنی مہیمہ کرنے کے لیے بنایا اور آپ کو پتا ہے پرمیشور نے منشو کو ہی باقی چیزوں کو اگر دیکھیں جانوروں کو دیکھیں پکشیوں کو دیکھیں پرنٹ پودوں کو دیکھیں سرسٹی کو دیکھیں اگر ہم سب کچھ دیکھتے ہیں سب کا ایک پروگرام سٹھ ہے لیکن پرمیشور نے منشو کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ پروگرام کیا یوجنہ بنائی پرمیشور نے منش میں ہی اتپتی دو کی ساتھ کے انصار جینیسیس چپٹر ٹو ورڈ سیون کے انصار اپنا آتما ڈالا بائبل میں لکھا ہے اتپتی دو کی ساتھ میں فرمیشور نے منش کو بھومی کی مٹی سے رچا اور اس کی نتنوں میں جیون کا سواس ڈال دیا یہاں ایک ورڈ آیا ہے جیون کا سواس اور اگر ہم لوگ اس کو عبرانی بھاشا میں جا کر دیکھیں کیونکہ آپ جانتے ہیں پرانا نیم جو ہے وہ عبرانی بھاشا میں لکھا گیا ہے اور اگر آپ اس وچن کو عبرانی بھاشا میں جا کر دیکھتے ہیں تب آپ جانیں گے جہاں جیون لکھا ہے جیون کا سواس لکھا ہے وہاں ایک ورڈ آتا ہے زوئی جس کو کہتے ہیں Life of God پرمیشور کا جیون دوسرے شبدوں میں پرمیشور نے منش میں اپنا جیون ڈال دیا سنگیے گا بڑے دھیان سے سمجھے گا اس بات کو پرمیشور نے منش میں اپنی زوئی یعنی کی اپنا جیون ڈال دیا سو کہنے کا مطلب ایک امیر آدمی ہے میں آپ کو دھارن دینا چاہتا ہوں ایک امیر آدمی ہے اور ایک بہت ہی گریب آدمی ہے لیکن امیر آدمی مرتے مرتے کیا کہتا ہے آج سے میری ساری دھندولت میری ساری پروپٹی میرا سب کچھ آپ کا ہے تو اس کے وہ مر گیا اور اس کا سب کچھ جو تھا وہ کس کا ہو گیا اس گریب آدمی کا اب وہ گریب آدمی کس کا جیون جی رہا ہے امیر آدمی کے مرنے کے بعد وہ گریب آدمی اب سے اس امیر آدمی کا جیون جی رہا ہے سیم وے پرمیشور نے منوش میں جو آدم ہوا کو بنایا تھا اس میں اپنی زندگی ڈالی یعنی کہ پرمیشور جو منوش بنایا تھا اس کو کیا کہا تھا کہ تو اب سے میرا جیون میں سورگ میں جیسے جیتا ہوں تو ویسے ہی اس پھرتوی پر ادن کی واٹکہ میں جیون جی لیکن منوش نے پرمیشور کی بات کو نہیں مانا پاپ کیا پاپ کا مطلب کیا ہے پرمیشور کی آگیا کو نہ مانا تو جب منوش نے پاپ کیا تو میں بتانا چاہتا ہوں وہ لائف آف گارڈ وہ زوئی جو پرمیشور کا جیون تھا منوش اس سے الگ ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ یشو مسیح کا اس دنیا میں آنے کا کارن کسی دھرم جاتی یا کسی اور چیز کو شروع کرنے کا نہیں تھا یشو مسیح کا دنیا میں آنے کا کارن یہی تھا جو لائف آف گارڈ یعنی زوئی جو پرمیشور کا جیون منوش نے کھو دیا تھا وہ اس کو واپس لوٹاتے آج میں آپ لوگوں کہنا چاہتا ہوں آپ کو پرمیشور نے جانور کے جیسے جینے والا نہیں بنایا پکشی جیسا جینے والا نہیں بنایا پیڑ پودو جیسا جیسا جینے والا نہیں بنایا پرمیشور نے آپ کو اپنے جیسا جینے والا بنایا پرمیشور نے آپ کے اندر اپنا آتما جو ڈالا ہے اس کا ڈالنے کا کارن یہی تھا باقی جانوروں میں پکشی وں پرمیشور کے جیسا جیون جی پرمیشور کے سب بھاو کے جی 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 پرمیشور پبیتر ہے ہم پبیتر جی جی پرمیشور سچ ہے ہم سچائی میں جی جی پرمیشور برائی نہیں کرتا ہم برائی کا جی پرمیشور کسی کو دھوکا نہیں دیتا بدلے کی بھاونا نہیں رکھتا پرمیشور کسی کو ناش کرنے کی یوجنا نہیں بناتا یعنی جو کچھ بھی پرمیشور کا سبھاو ہے وہ ہمارا سبھاو ہو جائے اس کا لائف سٹائل ہو جائے پرمیشور کا لائف سٹائل کیا ہے وہ بڑی کوٹھی میں یا بہت بڑے محل میں نہیں رہتا بہت بڑی گاڑی نہیں اس کے پاس موت کوٹھی بنگلہ یا فیکٹریز نہیں ہے اس کے پاس نوک کرچا کر نہیں ہے پرمیشور کا لائف سٹائل کیا ہے پرمیشور کا جو سبھاو ہے وہ فریم سے بھراوا آنن سے بھراوا دیا سے بھراوا پرمیشور ہے یہی اس کا لائف سٹائل ہے آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اب بھی ایسا لائف سٹائل اپنے اندر لے آئے بیبل بتاتی ہے یشو مسیح نے کہا مطی پانچ ادھیائے میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں کہتا ہے کہ پرانے نیم میں کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے پریم کرنا اور اپنے بیری سے نفرت کرنا گشمنی رکھنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں اپنے ستانے والوں کے لئے پراتھنا کرو اپنے بیریوں سے پریم کرو اور لکھا ہے جس سے تم اپنی پرمیشور کی سنتان ٹھہرو پرمیشور دھرمی اور پاپی دونوں پر میں برساتا ہے پرمیشور پاپی اور دھرمی دونوں پر سورے ادھے کرتا ہے تو سیم وے میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ایسا ہی سبھاو لے کر آنا جب تک آپ اس ایٹیٹیوٹ میں نہیں جائیں گے جو پرمیشور کا سبھاو ہے تو پرمیشور کے دوارہ جو پرمیشور کو جو کیا بولیں گے جو پرمیشور کے پتر کے لئے جو سب چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی فر ایفیسیو اکی تین کے نصار کہتا جو سورگی آشیشیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی وہ سب سورگی آشیشیں آپ کو تب ملتی ہیں آپ جانتے ہیں آدم ہوا کے اوپر اس سب سورگی آشیشیں ملی ہوئی تھی تب پرکار کی آشیشیں ان کے پاس تھی لیکن جاتی انہوں نے اپنا سب چینج کیا آدم سے شریر میں آتے ہوئے جانتے ہیں وہ سب پرکار کی آدم آشیشیں ان سے دور ہو گئی دوسرے شبدوں میں وہ پرمیشور کی مہیمہ سے الگ ہو گئے اگر آج آپ پرمیشور کی مہیمہ میں آنا چاہتے ہیں پرمیشور کے دور جو آشیشیں وہ رابط کرنا چاہتے ہیں سو آپ کو اس کے لیے اور اس کے طریقے سے جینا ہوگا اپنے سب بھاو کو بدلنا ہوگا درم بدلنے سے نام بدلنے سے محلہ بدلنے سے اپنا وشواس بدلنے سے آپ کریشن مسی نہیں بنتے اب مسی تب بنتے ہیں جب آپ اپنا کریکٹر مسی کے جیسے یعنی پرمیشور کا جیسے بنا لیتے پرمیشور پبیتر ہے وہ دیا ونت ہے کرپا کرنے والا پریم کرنے والا اگر آپ کا سبھا ویسا ہے تو آپ مسی بنان تو نام بدلنے سے دھرم بدلنے سے گھر بدلنے سے پردے بدلنے سے کار بدلنے سے بال پہلے چھوٹے تھے لمبا کرنے سے آپ مسی نہیں بنتے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی چھوٹ جانے سے مسی بن گئے کئی لوگ چھوٹ جاتے ہیں وہ مسی نہیں لیکن مسی کون ہے جو مسی کے سبھاو کے جیسے یعنی کی پرمیشور کے سبھاو کے جیسے جیون جیتا ہے آج میں لوگوں کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں پرمیشور نے انسان کو دوسری جو کائنات ہے دوسری جو سریشتی ہے چاہے وہ جانور ہے پکشی ہے جو کچھ بھی ہیں ان سے الگ بنایا تو ہمیں بھی آج اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا اپنے سبھاو کو پرمیشور کے سبھاو میں بدلنا ہوگا اور ایک بڑا بدلاؤ آئے گا آپ کے جیون میں اگر شانتی نہیں ہے آپ شانتی سے بھر جائیں گے آپ کے جیون میں اگر آنند نہیں ہے تو آپ آنند سے بھر جائیں گے آپ کے جیون میں اگر پریم کی کمی ہے تو پرمیشور کا پریم آپ کو بھر دیں گا اگر آپ کے جیون میں کرپا نہیں ہے سیم نہیں ہے وشواس نہیں ہے تو وہ سب آ جائے گا پر آئے گا کب جب آپ فیصلہ کرے گے اب سے میں پرمیشور کے جیسا پرمیشور کا لائف سٹائل جیون گا تو پربو آپ سے پریم کرتا ہے اور پربو چاہتا ہے کہ آپ پربو کے جیسے بن جائیں سو آئیے میں آپ کے لئے پراتھ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے جب اس وچن کو سنا ہے یہ وچن آپ کو ضرور آشش دے گا آپ فیصلہ کر سکتے پربو کے آگے میں آپ کے لئے پراتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پربو کے آگے فیصلہ کر سکتے کہ پربو اب سے بچہ اگر بھیڑ بکریوں میں رہے تو وہ کبھی بھی گھانس نہیں کھاتا وہ بھوکا مر جائے گا لیکن وہ ماس ہی کھائے گا وہ اپنا سبھاو کبھی نہیں بدلتا لیکن بڑے دکھی بات ہے پرمیشور کے بچے اپنا سبھاو بدل کر بیٹھیں پرمیشور کے بچے کون پوری سرسٹی کے لوگ چاہے وہ کوئی بھی دھرم جاتی کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہے سب پرمیشور کے بچے ہیں جسے ہم گاڈ کہہ دیتے ہیں اللہ کہہ دیتے ہیں خدا کہہ دیتے ہیں رب کہہ دیتے ہیں بھگوان کہہ دیتے ہیں آپ جانتے ہیں سب کا مالک سب کا پرمیشور ایک ہے اور آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ پرمیشور کے بچے آج پرمیشور کے جیسا جیون نہیں جی رہے سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور پربو سے پراتھنا کریں اور پربو سے شما مانگیں پربو میں اپنے طریقے سے اور اپنے سبھا میں جیون جیتا شما چاہتا ہوں پرمیشور نے جانوروں کو پکشیوں کو پیڑوں کو اپنے دھوارہ بنایا لیکن پرمیشور ان سے کچھ لینا دینا یہ سب کچھ کس کے لیے جانوروں سے پرمیشور کو کوئی فائدہ نہیں پیڑ پودوں سے پرمیشور کو کوئی فائدہ نہیں جانوروں کی بلی آن بلی جو کچھ بھی آپ پرمیشور کو دو پرمیشور کوئی سے کچھ نہیں پرمیشور نے اپنا انٹرسٹ کس کے اوپر دکھایا پیڑ پودوں کو جانوروں کو پکشیوں کو پرمیشور نے منوش کے لیے بنایا ہے اب بتپتی اکدہ 26 اور 27 آیت دیکھیں گے اب جانیں گے پرمیشور نے منوش کے لیے بنایا لیکن منوش کو ہی اپنے لیے بنایا اسی میں اپنی آتمہ کو ڈالا اپنی مرضی کو پرکٹ کیا ہے اور اسی کے لیے اپنے پتر کو بھیجا اور دوبارہ اس کا پتر پھر آنے والا ہے ان کو لینے کیلئے سوہیے اپنے سبھاو کو بدلے اپنی نیچر کو بدلے پرمیشور کے جیسے اپنا سبھاو کر لیں تو جو پرمیشور کے جیسے اپنا جیون آپ جیئیں گے تو آپ دیکھیں گے جو آشیشیں پربی یشو مسیح اور پرمیشور کے پاس ہیں ان آشیش اور جن برکتوں کے ساتھ وہ جیتے ہیں وہ سب کچھ ہم مل جائے گا گوائیے ہم لوگ پراتھنا کریں سرو شکتی مان پتہ پرمیشور ہم آپ سے پراتھنا اور بنتی کرتے ہیں پربو آج وچن کے دورہ ہم نے جان لیا ہے پربو کہ تو نے ہمیں اپنے لیے اور اپنے دورہ بنائے اپنی روح ہمارے اندر ڈالا اور تُو چاہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں اور تیری عبادت گانا بجا کر نہیں پربو تو اسے ہی نہیں پراتھو تُو اسے بھی خوش ہوتا لیکن تُو سب سے آدھا کس سے خوش ہوتا پربو تُو نے کہا پربو یہ پرمیشور پہلا شامل میں ہم دراد ہے اس کی باعث آیت میں پربو شامل کہتا پرمیشور خوم بلیوں اور میل بلیوں سے نہیں تو اپنے مرضی کو مانے جانے سے خوش ہوتا ہے کہنا ماننے سے جاتا خوش ہوتا پرمیشور تو خوش ہوتا ہے کہ منوش تیری مرضی میں چلے اور تیرے جیسا جیون جیئے پربو پربو ہم دوسرے پراتنہ کرتے ہیں پربو ہمیں شما کر کہ ہم اپنے طریقے سے اپنے سبحہ میں گینے لگے پربو پرنتو ہم بھول گئے پربو کہ تُو نے ہمیں اپنے لئے بنایا اپنے جیسا بنایا اپنی آتما میں بھی ہے پربو آس سے ہم پراتنہ کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں پربو کہ ہم تیری مردی میں چلیں پربو تیرے جیسا جیون جیئیں اور تیرہ تیرے نام کو پوچھا کریں پربو پربو میں پراتنہ کرتا ہوں جو لوگ سننے رہے ہیں تو چند کو پربو سمیں تو میرے ساتھ پراتنہ میں جڑے ہیں پربو پربو آپ انہیں سامر دے تاکہ اپنے سبھاو کو بدلیں اور اپنے سبھاو کو پرمیشور کا سبھاو بنا دیں تاکہ تیرا نام ان کی زندگی میں مائے پربو آپ انہیں آشش و برکہ دیں پربو آج کے دن میں اور یہ مسیح کا سبھاو پرمیشور کا سبھاو دیں سارا جلال ساری